بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم اردو کی کتاب میں سے سبق تفہیم کی پڑھائی کریں گے چلیں پھر شروع کرتے ہیں تفہیم خبر لو وقت کی اپنے خبر لو اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کرو کسی کام کو مکرر کیے گئے وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے یعنی کام کو اس کے وقت پر کیا جائے جو مکرر ہے دنیا میں وہی شخص کامیاب زندگی بسر کرتا ہے جو اپنے کام وقت پر کرتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب شہری ہو یا دھیاتی یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں وقت ایک بہت بڑی دولت ہے وقت ایک انمول خزانہ ہے کھوئی ہوئی دولت تو ہمیں واپس مل سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آ سکتا خدرت کی ہر چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہمیں وقت کی پابندی کا سبق دیتی ہے موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں چاند سورج بھی اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ دنیا میں عزت اور خوشحالی حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے ہیں زلط اور بدحالی ان کا مقدر بن جاتی ہے طلبہ کے لیے بھی وقت کی پابندی بہت ضروری ہے اگر ایک طالب علم صبح سویرے اٹھے وقت پر سکول جائے پڑھائی محنت اور توجہ سے کرے وقت پر کھیلے وقت پر کھائے وقت پر سوئے تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی اور وہ پڑھائی بھی خوب کرے گا جو طالب علم وقت کا پابند نہیں وہ کامیابی سے دور رہے گا اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وقت کی پابندی کا خیال رکھئے تو بچوں آپ نے بھی اس سبق کو پڑھنا ہے اور اس میں جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا ہے تو آپ بھی اپنا معمول بنا لیں کہ ہر کام اپنے وقت پر کیا کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں شکریہ